السلام علیکم رسپیکٹر ویوز ام ڈاکٹر محمد انساری کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلسٹ اور آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیلشیم اور میگنیشیم ڈیفیشنسی کے بارے میں ان کی علامات کے بارے میں وجوہات کے بارے میں اور ڈائیٹری ٹیٹمنٹ ایڈ ہوم آپ گھر پہ کیا کیا ڈائیٹ لیں کون سی ڈائیٹس جو ہیں وہ رچ ہیں ان کیلشیم اور میگنیشیم جو کہ آپ استعمال کریں تو آپ کو کیلشیم اور میگنیشیم کی دیفیشنسی کی علامات نہیں ہوں گے انشاءاللہ پھر اس میں وائٹیمن ڈی کا رول ہے بہت زیادہ رول ہے وائٹیمن ڈی کا پھر جو ٹیبوز اسوسیییٹڈ ہیں with purification of water کہ کس طرح سے پانی کو جو ہے وہ purify کر کے پینا جائیے تو اس میں بھی بتاؤں گا کہ purified water کس طرح سے کیلشیم اور میگنیشیم کی دیفیشنسی کا باعث بنتا ہے یہ ایک نیو انفو ہوگی for all of you people سب سے پہلے ہم آتے ہیں علامات کی طرف کلشیم کی کمی کی وجہ سے کیا علامات ہوتی ہیں کلشیم کی کمی کی وجہ سے funny feeling آتی ہے tingling sensation آتی ہے ہمارے hands میں face پہ twitching آتی ہے abnormal twitching muscle contractions آتی ہیں cramps آتے ہیں numbness بھی ہو سکتی ہے hands کی یہ سب سے common علامات ہے کلشیم کی deficiency کی وجہ سے پھر کیونکہ bone بنانے میں کلشیم کا بہت قلیدی رول ہے تو اس کی کمی کی وجہ سے پھر bone pains آتی ہیں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے growing pains بچوں کو زیادہ ہوتی ہیں جب کلشیم اور vitamin d کی یا magnesium کی deficiency ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ جب آپ walk کرتے ہیں آپ کو کام کرتے ہیں آپ کو fatigue آسانی سے آ جاتی easy fatigue ability سارا دن جسم جو ہے وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے جسم میں غنودگی رہتی ہے آپ کی memory کو متاثر کرتا ہے vitamin d کی deficiency کی وجہ سے یا ویسے ہونے والا کلشیم کی کمی اور magnesium کی کمی جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے متاثر کرتا ہے even آپ کی memory کو آپ کو جو ہے غنودگی زیادہ تاری ہوتی ہے spells آتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیت کے spells آتے ہیں آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے کہ آپ day time پہ بھی nap لیں although day time پہ nap لیں کوئی ایسی abnormality نہیں ہے لیکن routine سے اگر ہٹ کے آپ کو ایسی بھی محسوس ہونا لگ جائے کہ جب آپ کا بچہ school سے آتا ہے یا آپ خود جب job سے آتے ہیں واپس اور آپ کا جسم جو ہے وہ شدید درد کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو numbness feel ہو رہی ہوتی ہے یا you cannot feel your joints and your muscles are weak آپ اپنی fist نہیں اچھی طرح سے بنا سکتے اس کا مطلب ہے آپ کو calcium magnesium vitamin d کی deficiency اور اس کے ساتھ definitely جب ایک طرح کے minerals اور vitamins کی deficiency ہوتی ہے تو پھر multiple چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا سا complex scenario complex scene بنا ہوتا ہے اور اس کو ایک doctor اچھی طریقے سے سمجھ کے آپ کو اس سے تدارک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ at least آپ اپنے جو sign and symptoms ہیں ان کو identify کر کے early intervention کی طرف آپ جائیں چاہے وہ گھر پہ ہو یا چاہے آپ ڈاکٹر سے مشکرہ کریں پھر calcium کی deficiency کی وجہ سے آنکھ متاثر ہوتی cataract آسکتا ہے آنکھ کے اندر ان سے سفید موتی آم کہتے ہیں عام طور پر بوڑے لوگوں میں یہ علامت آتی ہے کچھ لوگوں کو کیونکہ calcium کی کمی کی وجہ سے جو ہمارے smooth muscle ہیں بہت زیادہ ایسے دبائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے calcium کو جو ہے وہ replace کر لیتا ہے sodium اور sodium جو ہے وہ ہمارے پٹھوں کو زیادہ زور سے جو ہے وہ سکڑاتا ہے اس میں یہ voice box جو ہے اس کے muscles بھی شامل ہوتے ہیں اس میں muscles شامل ہوتے ہیں آپ کی غزا کی نالی کے اور اس میں smooth muscles شامل ہوتے ہیں جو کے پھپڑوں میں ہیں voluntary muscles جو ہم خود سے جن muscles کو سکڑاتے جو contract کرتے اور پھیلاتے ہیں contract اور relax کرتے ہیں ان muscles میں weakness آئے گی weakness in a sense کیا in coordination ہوگی آپ جس طرح سے چاہ رہے ہوں گے muscle اس طرح سے نہیں کر رہا ہوگا اور جس وقت آپ نہیں چاہ رہے ہوں گے اس وقت سے اس میں اکڑاؤ آ رہا ہوگا کیونکہ hypokalsimia کی وجہ سے تیٹنی ہوتی ہے تو جس وقت آپ نہیں چاہ رہے ہوں گے اس وقت اکڑاؤ آ رہا ہوگا پریشانی ہی جب آپ کے ذہن پہ آئے گی جب آپ تیز سانس لیں گے تو یہ اکڑاؤ آئے گا جب آپ walk کریں گے تو اکڑاؤ آئے گا کیونکہ آپ اس وقت تیز سانس لے رہے ہوں گے لیکن جس وقت آپ کو چیز پکڑنے کے لیے اس کو voluntarily آپ کوشش کریں گے کسی چیز کو grasp strong کریں تو آپ سے grasp جو ہے وہ strong نہیں ہوگی یہ calcium magnesium vitamin d کی deficiency کی ایک طرح سے علامت ہوتی ہے تو patient کے سانس کی نالی جب بند ہوتی ہے جی voice box جب بند ہوتا ہے تو liringo spasm اس کو ہم کہتے ہیں اس میں یہاں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اگر گزا کی نالی جو ہے اس کے پتھے جو ہے وہ contract زیادہ کر جائیں زیادہ سکر جائیں تو بچہ کو کھانے میں swallowing difficulty بچوں کو یا بڑوں کو swallowing difficulty وہ کہتے ہیں ادھر ہی پھنس گی ہے جو چیز ہم نے کھائی ہے بڑے اکثر اس complaint کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہی پھنس گی ہے جو چیز ہم نے کھائی ہے اور اس کے ساتھ جب پھپروں کے مسجد کو یہ متاثر کرتا ہے تو دمہ کی طرح کی دمے کی طرح کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے اس میں پتھے جو سانس کا اندر باہر آنا اور جانا مشکل ہو جاتا ہے bronco spasm ہو جاتا ہے سینہ سینہ جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ علامت بھی آ جاتی ہے پھر جب کیلشیم مگنیشیم وائٹیمن ڈی کیونکہ یہ عام طور پر کمبائنڈ ایفیشنسی ہوتی ہے تو دانتوں کو متاثر کرتا ہے آپ کے دانت جو ہے وہ چاکی جس طرح سے کلیر دانت ہونے چاہیئے ٹرانسلیوسنٹ قسم کی ہونے چاہیئے اس طرح سے ان میں سے روشنی آر پار جا سکے لیکن نظر نہ آر پار ہے نہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں نہ اوپیک ہوتے ہیں یہ ٹرانسلیوسنٹ ہوتے ہیں ہمارے جو ہیلدی ٹید ہیں اب جب کیلشیم مگنیشیم وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے دانت جو ہیں وہ اوپیک چاکی ہو جاتے ہیں کیلشیم تو لگا لگا نظام ہے کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے جو ہے وہ جسم نے لگانا اس جگہ پہ تو وائٹیمن ڈی جو ہے جب نہیں ہوتا تو پھر وہ عجیب سے چاکی سے ٹیر ہوتے ہیں اور یا گروتھ آف ٹی جو ہے جب کیلشیم کی بھی ساتھ جو ہے وہ زیادہ شدید ایفیشنسی ہو نہیں ہو تو پھر دانتوں کا آنا بہت لیٹ ہو جاتا ہے پیرنٹس آگے بتاتے ہیں بچہ تیرہ چودہ ماہ کا ہو گیا دوک صاحب ابھی تک دانت ہی نہیں ارپٹ کیے اس نے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وائٹیمن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے کیلشیم کی بھی ہوتی ہے میگنشیم کی کمی کی علامات بھی ہوتی تو یہ ڈیلیڈ ڈینٹیشن جو ہے یہ بھی ایک علامت ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کی پھر اس کے ساتھ ساتھ دانتوں پہ جو چاکی میں نے بتایا کہ دبے پڑے ہوتے ہیں چاکی دبے پڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر فوراں سے کھائے پیے کا رنگ چڑ جاتا ہے وہ بھی اسی کی علامت ہوتی ہے کہ وائٹیمن ڈی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے دانت جو ہے وہ ڈینٹیشن جو ہے وہ پور ہوئی ہے جب پور ڈینٹیشن ہوتی ہے تو پھر وہ بعد میں دانت آسانی سے کیڑا بھی لگ جاتا ہے انہیں اور بعد میں لاؤس بھی ہوتا ہے پھر جب ہائپو کلسیمیا زیادہ یعنی کیلشیم کا لیول جسم میں خون میں کم ہوگا زیادہ کم ہو جائے گا تو پھر ٹنگلنگ فنی سنسیشن آئیں گی پن اینڈ پرک سنسیشن آئیں گی ایسے لگے گا چونٹیاں چل رہی ہیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ شاید چہرے پہ بھی ہم چہرے پہ ایسے ٹیب کرتے ہیں جن کو ہائپو کلسیمیا ہوتا ہے تو چہرے کے مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں یہ ٹیٹنک سائن ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سائن ہوتے ہیں ڈرائی سکن ہوگی سکن کی جو نہ سموتنیس ہوگی نہ ٹیکچچر اچھا ہوگا ڈرائنیس آ جائے گی سکن کے اوپر نیل آب کے بریٹل ہوں گے نیل ہمارے بہت ساری چیزیں کمگائن بنتی ہیں اس وجہ سے نیل بہت ساری ڈیفیشنسیز میں بریٹل ہو جاتے بال جو ہیں وہ بڑے کور سے ہو جائیں گے سوریسز ایک بیماری ہے ایک طرح کی جلد کی الرجی ہے سوریسز بہت شدید الرجی ہے یہ وائٹیمن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے زیادہ آتی ہے پھر ساتھ ہی میں مگنیشن کے کچھ ایڈیشنل جو چیزیں ہیں مگنیشن کی وجہ سے مگنیشن کی کمی کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں وہ بھی بتاتا چلوں یہ پچھلی جو کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی بتائیں یہ ساری کی ساری ہوتی ہیں مگنیشن کی ساری ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایڈیشنل کانسٹیپیشن آ سکتی ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ کو جو ہے مینٹل ساری ڈیپریشن آ سکتا ہے اور میمری ڈیفیسٹ آ سکتا ہے یعنی آپ کی ذہن میں جو بچے آپ کی جو میمری ہے آپ کو ریٹین ہی نہ رہے چیزیں آپ تھوڑا سا پڑھیں پھر بھول جائے تھوڑا پڑھیں پھر بھول جائے اور ایسا اکثر بچوں میں ہوتا ہے فیملی جو ہیں پیرنٹس سے کمپلین کرتے ہیں کہ بچے سکول میں جو سبق یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتا ہے انہیں اگلے دن ہی سنے تو پھر انہیں بھولا ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انیشل سائنز ہوتے ہیں علامنگ سائنز ہوتے ہیں کہ بچے کو مگنیشم کیلشم اور بہت سارے منٹی وائٹیمنز کی منرلز کی ڈیفیشنسی کی علامات جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں برین فاغ ایک ٹام استعمال ہوتی ہے مگنیشم ڈیفیشنسی میں کہ یعنی آپ کا جو تنکنگ پروسس ہے it's not crisp it is not sharp آپ کو جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ بس ہواہ میں اڑے ہیں یا دماغ خالی خالی سا ہے اور آپ کو جو ہے جنرل ڈیزی نیس کی فیلنگ ہوتی ہے یہ تھی مگنیشم کی اور کیلشم کی ڈیفیشنسی کی علامات اب ہو کیوں جاتا ہے اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں وائٹیمن ڈی کا اس میں بڑا کلیدی رول ہے بڑا سینٹرل رول ہے وائٹیمن ڈی جو ہے وہ آپ کے آنتوں سے گردوں سے کیلشم کو ریبزوب کرتا ہے اور وہ کیلشم اور مگنیشم جو ہے وہ بون میں باڈی کے پارٹ میں ڈی پوزٹ ہوتا ہے اور آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے جب وائٹیمن ڈی کی ڈی ایفیشنسی ہوگی تو ساتھ ہی کیلشم کی بھی مگنیشم کی ڈی ایفیشنسی ہوگی اور یہ سارے علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں آئیسولیٹڈ اگر کسی علاقے کے پانی میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ڈائیریا کرتا جہاں کانسٹیپیشن کرتا ہے اس میں مگنیشم کی مقدار کم ہوتی ہے اور جو ڈائیریا کاؤز کر رہا ہوتا ہے اس میں مگنیشم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ انڈاریکٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں مگنیشم ہمارے گڑ کی موٹیلیٹی کو سٹیبلائز کرنے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا تو جب ہم فیلٹر پیتے ہیں ایسا پانی جو ریورس آسموسز فیلٹر پلانٹ سے ایک سیمپل فیلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے جو بڑے بڑے پارٹیکل کو نکال دیتا کلر اچھا کر دیتا ہے وہ آرو نہیں ہوتا ایک ریورس آسموسز آرو پلانٹ ہوتا ہے آرو پلانٹ بہت سارے لوگوں نے گھروں پہ لگائے ہیں اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً ساری کی ساری مقدار میں وہ منرلز کیلشیم مگنیشیم جو کہ ہیوی منرلز ہیں ان کو نکال دیتا ہے یہ آرو پلانٹ جو تو انڈسٹریل لیول کے ہوتے ہیں آرو پلانٹ جو کہ ملک منرل وارٹر کمنیوں نے لگائے ہوئے تو وہ آرو سے گزارنے کے بعد پھر ایک سٹینڈرڈائز فارمیلے کے تحت اس پانی کو منرلز کرتے ہیں اس میں منرلز ایڈ کرتے ہیں یہ سپرنگ وارٹر نہیں ہے یہ کچھ چشمے کا پانی نہیں ہے اس منرل وارٹر وہ اس کو آرو سے گزارنے کے بعد اس کے اندر منرل خاص کونٹیٹی میں ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر کیلشیم بھی ہو دھوڑا میگنیشیم بھی ہو اور اس کو اس وجہ سے منرل وارٹر کا جاتے ہیں لیکن جب ہم گھروں میں آرو پلانٹ لگا لیتے ہیں تو اس آرو پلانٹ سے ہمارے محلوں میں لگے ہوئے آرو پلانٹ جو ہماری کلونیوں میں لگے ہوئے آرو پلانٹ ان میں بھی پرابلم ہے اگر ان کا پانی بہت زیادہ استعمال کریں گے تو پھر بھی کیلشیم اور میگنیشیم کی اچھے وارٹ فیلٹریشن پلانٹ سے آپ نے پانی لینا ہے جس میں سارے کے سارے منرل نہ الیدہ کر لیے گئے بلکہ جو الٹرا وائلٹ ہے وارٹ فیلٹریشن وہ پریفرڈ ہے اس میں مایکرو آرگنزم کل تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ڈیٹ باڈیز پانی کے اندر ہی رہتی ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے تھوڑا میکنزم ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ منرل پانی سے نہیں نکلتے تو اگر ہاؤس ہولڈ میں استعمال کرنا ہو تو ایسا پانی استعمال کرنا زیادہ ریکمینڈ ہے آر او بلکل ہر طرح نمکیات پانی سے نکال لیتا ہے جس سے آپ کا پانی جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتا ہے کیوں ہوتی ہے کیلشیم کی دیفیشنسی ان دو علامات کے علاوہ اگر آپ ڈائیٹس نہیں لے رہے جن میں زیادہ ہے کیلشیم اور مگنیشیم کی مقدار جن میں ریگولر میڈیسن لے رہے گردوں کی میڈیسن لے رہے گردوں کا آرزہ لاحق ہے اسے تو اس میں بھی کیلشیم اور مگنیشیم کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے ایسے پریگننسی اور بریس پیڈنگ کے دوران ماں کو کیلشیم کی اور مگنیشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کو کم ہو جاتی کیونکہ ٹی کی وجہ سے جو کیلشیم موجود ہوتا ہے آپ کے ڈائیٹ کے اندر وہ تیننز وہ سٹیننگ کمپاؤنڈ جو کہ ٹی اور کافی میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے ان کے ساتھ جھڑ جاتا ہے اور جسم سے خارج ہو جاتا ہے آپ کو فائدہ نہیں ملتا اس کیلشیم کا مگنیشیم نہ کیا ہو یا سٹینڈیڈائز آرو نہ ہو جس میں سٹینڈیڈائز منرلز جو ہے وہ سپیر کرنے کی پوسیبلیٹی نہ ہو ان کے استعمال سے مگنیشیم کی ڈیفیجنسی ظاہر ہو سکتی ہے گردوں والی میڈیسن لینے کی لینے کی وجہ سے بھی مگنیشیم کی ڈیفیجنسی ہوتی ہے اور لگاتار اگر کوئی پیشنٹ لگاتار ایسی میڈیسن لے رہا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ پرگیٹیب لے رہا ہے کونسٹیپیشن ریلیو کرنے کے لیے وہ اپنا ویٹ لاز کرنے کے لیے کر رہا ہے یا ویسے ہیبیچول ہے اس سے بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور یا اگر کرونک ڈائریا کسی کو لگا ہو اس کو لیگزیٹیو بھی کہتے ہیں ہم نے پہلے میں نے بتایا کہ پیشنٹ لیگزیٹیو لیگزیٹیو لیتا جا رہا ہو جی کہ میں وزن کم کرنا تو اس میں بھی مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو کرونک ڈائریا بہت ارسے سے ڈائریا لگا ہو تو اس میں بھی مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور سنائل ایج دونوں کیسز میں کلشیم میں بھی اور مگنیشیم میں بھی جیسے ہی بڑی عمر آتی ہے تو ان وائٹیمنز کی کمی ہو جاتی ہے اب کلشیم کنٹیننگ رچ فوڈز کون سے ہیں سب سے پہلے را ملک ہے ملک کسی بھی فارم میں ہو بفلو ملک ہو گوٹ ملک ہو پھر ملک سے بنیوی ساری چیز ہیں جیسے یوگرٹ ہے جیسے چیز ہے جیسے ٹوفو ہے اس میں کیلشیم کی مگنیشیم کی مقدار بھی کافیت تک مگنیشیم کو جسم آنتوں سے ایبزاوب کرواتا ہے جسم میں خون میں لے جاتا ہے خون سے ہڈیوں میں لے جاتا ہے پھر مچھلی میں کلشیم کی مقدار کافی مقدار میں اور سی فورز میں سپیشلی سی ایل جی سی ایل جی سے کافی ساری میڈیسن کلشیم جو inorganic کلشیم ہوتا ہے کلشیم کارگونیٹ وہ جا کے جسم پتھوں میں بھی سیٹل ہوتا ہے پینکریاز میں بھی سیٹل ہوتا ہے جو جا کے کڈنیز میں بھی سیٹل ہوتا ہے جو آرگینک ہے یعنی الگی سے جو لیا جاتا ہے کلشیم اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے مسل میں پتھوں میں آرگنز میں جا کے سیٹل ہوگا یہ بھی ایک انفو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے جب آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے جو inorganic form آرگینک مقصان بھی بن سکتی ہے بینڈی میں کلشیم کی بہت زیادہ مقدار ہے یہ آپ موجود ہے مگنیشیم کنٹیننگ فوڈز دالیں ساری کی ساری دالوں میں بہت اچھی مقدار موجود ہے اس میں لوگیا کی دال بھی آتی ہے اور اس میں چک پیز بھی آتے ہیں سارے ہر قسم کی دالوں میں مگنیشیم کی بہت اچھی مقدار شامل ہے پھر براکلی میں کلشیم بھی ہے براکلی میں مگنیشیم کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور گرین لیفی ویجیٹیبلز میں بھی مگنیشیم کی مقدار جو ہے وہ کافی اچھی پائی جاتی ہے یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وائٹیمن ڈی جو ہے اس کا سینٹرل رول ہے ان منرلز کے استعمال میں اگر بہت میجر اپنومیلیٹی آگئی بونز میں لیکن 99.9% کیسز میں کسی سرجکل انٹرونشن ہی ضرورت نہیں ہوتی ہڈیاں جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ اللہ نے ہماری ہڈیوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ری موڈل ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ری شیپ کرتی ہیں سموت کرتی ہیں اپنے ایجز کو اور واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں جو جنیٹک ہر ایک کھلیے کے اندر ایک دماغ رکھا ہوا ہے جس کو ہم DNA کہتے ہیں اس DNA میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنی سیل نے اپنی شیپ بر کرا جانی ہے اس وجہ سے وہ واپس بھڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی موڑی ہوئی چاہے ریبز ہو اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گی چاہے بوئنگ ہو وہ بھی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی چاہے نی نوکنگ ہو یا نی جو ہے وہ بہت ویڈلی سیپریٹڈ ہو تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ واپس آئیں گی اگر آپ ایڈیکویٹ ڈائیٹری ایفرٹ کریں گے اور ایڈیکویٹ نیوٹریشنل سپورٹ دیں گے بچے کو اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو وہ وائٹیمنز اور وہ منرل سارے دیں گے جن سے اس کو فائدہ ہوگا ان اڈیوں کے مسائل سے اوبر کم کرنے کے لئے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ میں سلام علیکم